اور ابھی آپ کو پارا چنار لیے چلتے ہیں جہاں پر بلاول بھٹو زرداری جلسے سے خطاب کر رہے ہیں میں آپ سب کا شکر گزار ہوں میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ میں کب سے اس انتظار میں ہوں کہ میں اپنا پارا چنار پہنچوں میں کب سے انتظار میں ہوں کہ وہ علاقہ جو قائد عوام اپنا بائر گاؤں کہلاتا تھا وہ علاقہ جو شہید موکرمہ بے نصیر پھٹو اپنی منی لرکانہ کہلاتی تھی کہ میں کب اپنے بھائیوں اپنے ساتھیوں کے درمیان موجود ہوگا اور آپ اپنا ایم اے توری صاحب سے پوچھے میرا کارکون ڈاکٹر عارف توری صاحب سے پوچھے کہ جب سے میں پاکستان واپس آیا ہوں جب بھی ہمارا ملاقات ہوتا ہے تو میرا پہلا سوال یہی رہا ہے کہ ہم کب بارہ جنار جا رہے ہیں اور میں ان کا شکر گزار ہوں میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ یہ ہمارا پہلا دورہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے پاس بار بار آوں گا ہم قائد عوام کا جد و جہد قائد عوام کا نظریہ قائد عوام شہید ظلفکار علی بھٹو کا فلسفہ پہ سیاست کرنا چاہتے ہیں شہید موظرمہ بین عزیر بھٹو نے اگر اپنی شہید باپ کی مشن کو آگے لے کے چلی تو میں اپنا شہید والدہ کا مشن کو آگے لے کے چلنا چاہ رہا ہوں میں شہید بی بی کے مارے میں آپ کو کیا بتا دوں شہید بی بی کے لیے میں ایک ایسا نظم آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں جو شہید بی بی کے بارے میں ہے اور میرا ایک پسندیدہ نظم ہے شہادتوں کے علم جب بلند ہو جائیں تو پھر جہاں میں رسوہ یزید ہوتے ہیں عظیم باپ کی بیٹی بتا گئی عظیم باپ کی بیٹی بتا گئی حسین والے ہمیشہ شہید ہوتے ہیں یہاں وہاں یہاں وہاں جہاں گئیں وہیں پہ اس کی دھوم تھی وہ ایک اپنی ذات میں وہ ایک اپنی ذات میں اکائی تھی حجوم تھی غریب قوم کیلئے وہ باپ کی سفیر تھی نظیر جس کی نام ملے وہ اتنی بے نظیر تھی وہ فاقیوں مانگ تھی عوام ہی کے سانگ تھی کنیزِ کربلا کی بس یزیدیت سے جانتے ہیں بہا کے لے گئی وہ ہر ستم کو اپنی موج میں وہ کربلای وقت میں وہ کربلای وقت میں دری نہیں ہے فوج سے وہ آمروں کی گردنوں پہ نقش پا جما گئی وہ بھٹو بھٹو کر کے وہ بھٹو بھٹو کر کے سب کو بھٹو ہی بنا گئی بھرام اسی کے دم سے تھا وہ دیس کا وقار تھی وہ دشمنوں پہ تیر تھی وہ بنتِ زلفکار تھی سنو کہ اس کی قبر سنو کہ اس کی قبر بھی فتح کا ایک نشان ہے اسی کے پاس تیر ہے اسی کے ہاں کمان ہے وطن کے ہر غریب کو جگا کے آپ سو گئی شعور جب تلو ہوا تو خود غروب ہو گئی وطن کو بھائی بھی دیا وطن کو باپ بھی دیا بقائے ملک کے لیے پھر اپنے آپ بھی دیا وطن کی ماں چلی گئی سنو لہد کی گود میں وہ صاحب مراد ہے وہ کل بھی زندہ باد تھی وہ آج بھی زندہ باد ہے وہ کل بھی زندہ باد تھی وہ آج بھی زندہ باد ہے ساتھیوں ساتھیوں ہم سب شہدہ کے وارث ہیں ہم شہید قائد عوام کے وارث ہیں ہم شہید موطرمہ بین ازیر ہٹو کے وارث ہیں ہم پرچنان کے شہدہ کے وارث ہیں ہم سابق قبائلی علاقوں کے شہدہ کے وارث ہیں ہم پختون خواہ کے شہدہ کے وارث ہیں ہم ازاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے شہدہ کے وارث ہیں ہم پنجاب کے پنڈی سلے کے رحیمیار خان تک کے شہدہ کے وارث ہیں ہم بلوچستان کے شہدہ کے وارث ہیں ہم سندھ کے شہدہ کے وارث ہیں ہم پاکستان کے شہدہ کے وارث ہیں اور ہم اپنے شہدہ کے خون پہ سودا نہیں کر سکتے ہیں ہم ان ظالموں کے سامنے ان دہشت گردوں کے سامنے جھک تو نہیں سکتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالو پاکستان پیپلز پارٹی نہ زیاء الحق کے دور میں کسی کے سامنے جھکے ہیں نہ مشرف کے دور میں کسی کے سامنے جھکے ہیں نہ بدترین دہشت گردوں کے سامنے جھکے ہیں اور نہ ہم اس سیلیکٹیڈ کٹپٹلی کے سامنے جھک سکتے ہیں ہم تو آپ کی جنگ لر رہے ہیں ہم پارچنار کا جد و جہد لر رہے ہیں ہم اس ملک کے آوان کا جد و جہد لر رہے ہیں ہم نے پہلے دن سے اس دانلی زدہ حکومت کو نہیں مانا اس سیلیکٹیڈ حکومت کو نہیں مانا پارلمان میں کھرے ہو کے اس گھت پٹلی کے سامنے کھرے ہو کے ہم نے اس کو سیلیکٹیڈ کا جب نام دیا تو خود وہ تعلیہ بجا رہا تھا بگر پوری دنیا کو سمجھ آیا پوری ملک کو سمجھ آیا کہ میں کیا کہہ رہا تھا یہ آپ کا وزیر اعظم نہیں کسی اور کا وزیر اعظم ہے اور اب جب اس کو مسلط کیا گیا بٹھایا گیا سلیک کیا گیا کسی کو نہیں پتا کہ کرنا کیا ہے غلطی کو ماننے کو تیار نہیں کہ اس کھلاری کو ہمیں کبھی سیاست میں نہیں لے آنا چاہیے تھا اس ملک پہ یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے تھا کہ اس کو زبردستی وزیر اعظم بناتے ہیں اب جب وزیر اعظم بن گیا تو پھر مدینہ کے ریاست کی بات کرتا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں پارا چنار کے رہنے والے سے پوچھتا ہوں کہ اگر امران کا مدینہ کے ریاست پاکستان میں تین سال سے چل رہا ہے تو پارا چنار میں آتھ سال سے چل رہا ہے یہ مدینہ کے ریاست نہیں یہ مدینہ کی ریاست کا نام کا توہین ہے وہی وزیر وہی وزرا جو مدینہ کے ریاست کا درس دیتے ہیں اسی زبان سے اسی مو سے اگلا سنٹنس میں کالی دیتے ہیں کیا یہ پاکستان کے عوام پاکستان کے نوجوان کے اچھا پیغام بیج رہے ہیں کہ وزیر اعظم ہو یا وزرا ہو جب جنگ جا رہی ہے اور آپ ہاں رہے ہو تو گالی دینا مناسب بات ہے مدینہ کے ریاست تو عدل اور اخلاقیات پہ مبنی ہوتا عمران کی ریاست گالی اور جادو پہ مبنی ہے مدینہ کے ریاست میں یہ ممکن ہی نہیں کہ امیروں کے لیے ریلیف ہی ہو اور غریب کے لیے تکلیف ہو یہ کس قسم کا مدینہ کا ریاست ہے جہاں محنت کاش محنت کرے مزدور محنت کرے دن رات محنت کرے خون بسینہ کا محنت کرے مگر اپنا محنت کا صلاح نہیں ملا یہ کس قسم کا مدینہ کا ریاست ہے جہاں اپنے آپ کو ذرائع ملک کے لانے والے جہاں کسان صبح سے لے کی شام تک محنت کرتے ہیں مگر کسان کو اپنی فصل کی قیمت نہیں مل رہا ہے کسان بھی بھوکا پیٹ سو رہا ہے یہ کس قسم کا مدینہ کا ریاست ہے جہاں نوجوانوں کو دھوکا دیا جاتا ہے کیا مدینہ کے ریاست میں جھوٹ کی اجازت ہے یہ وہی وزیر اعظم نہیں ہے جس نے میرے پارچنار کے بھائیوں سے وعدہ کیا کہ ایک کروڑ نوکری دوں گا ایک کروڑ نوکری کہاں گیا جن کے پاس روزگار موجود تھا ان سے بھی روزگار چھین رہے ہیں پرے لکھے نوجوان مہنتی نوجوان جو ایک نہیں دو دو دگریہ ہاتھ میں لے کر پھر رہے ہیں وہ دھکے کھا رہے ہیں روزگار نہیں مل رہا اس نے تو وعدہ کیا کہ پاکستان میں کیا باہر رہنے پاکستانی واپس بھاگ بھاگ کے آئیں گے اور یہاں روزگار کرنے کے لیے پہنچیں گے ہر وعدہ جھوٹ پچاس لاکھ گھر کا وعدہ کیا گیا میں آپ سے پوچھتا ہوں پارچنار میں ان پچاس لاکھ گھروں میں سے کتنے گھر بنائے گئے ہیں ایک اور جھوٹ ایک اور دھوکا کہتا تھا کہ آئی ایم ایف نہیں جاؤں گا قوم سے وعدہ ہے آئی ایم ایف جانے سے پہلے میں تو خودکشی کر دوں گا مگر آئی ایم ایف نہیں جاؤں گا جیسے ہی وزیر عظم بنا سیدھا آئی ایم ایس کے دروازے پہ کھٹ کھٹا رہا تھا اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ کیا وہ عوام کے مفاد میں نہیں تھا پاکستان کے مفاد میں نہیں تھا پاکستان کے جو حالات ہیں پاکستان کے عوام کے جو مشکلات ہیں اس کے بارے میں آئی ایم ایف کے ساتھ بات نہیں کی گئی اس ملک کے جو معاشی خودمختاری ہے اس پہ صدا کیا گیا ہم پہلے دن سے اس پی ٹی آئی ایم ایف دیل کا مخالفت کرتے رہے ہم کہتے رہے کہ اس دیل کی نتیجہ میں آپ کا نالائکی کا بوچ اس حکومت کا ناکامی کا بوچ پاکستان کے عوام اٹھائیں گے اور تین سال بعد پاکستان کے عوام کو محسوس ہو رہا ہے کہ امران کا ناکامی کا بوچ تو ہم اپنا بجلی کے بل میں اٹھا رہے ہیں امران کا ناکامی کا بوچ آپ کے پیٹرول کی بل کی صورت میں آپ یہ بوچ اٹھا رہے ہو امران کا ناکامی کے بوچ آپ اپنے کھانے پینے کے اشیاں آپ کا ریشن کے بل میں آپ ادا کر رہے ہو امران کی پی ٹی آئی ایم ایف دیل کا بوچ آپ اپنے بزرگوں کی دفائیوں کی قیمتوں کے بل میں آپ یہ بوچ ادا رہے ہو اس لیے ہم تین سال سے اس سے جد جہد کرتے رہے کہ جو آپ کا معاشی پولیسی ہے یہ تبدیلی نہیں تبھائی ہے آپ کا معاشی پولیسی کے نتیجے میں پاکستان کے عوام ایک معاشی بہران کا سامنا کر رہے ہیں آپ کا معاشی پولیسی کی وجہ سے پاکستان میں تاریخی مہنگائی تاریخی بے روزگاری اور تاریخی خربت کا سامنا کر رہے ہیں پاکستان کے عوام تو آپ کی مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں وقت آ گیا ہے کہ ہم ملک پاکستان کے عوام کو بچائے ہم ملک پاکستان کو ڈوبنے سے بچائے ہم ملک اپنے معیشت کو اس سونامی میں ڈوبنے سے بچائے اس لئے ہم یہ مہنت کر رہے ہیں کہ اس شخص نے نہ صرف نہ صرف معیشت تباہ کیا ہے نہ صرف منافقت کیا ہے مگر اس نے جان بوجھ کے وہ معاشی پالیسی اپنایا ہے جس سے وہ امیروں کو ریلیف دلواز سکے اور غریبوں کے لیے تکلیف ہو ہم جب مطالبہ کرتے ہیں کہ قبائلی علاقے کے لیے سابق قبائلی علاقے کے لیے آپ پیکنج کا بند بس کرو وہاں معاشی مشکلات ہیں آپ کسانوں کو پیکنج دلوا دو پاکستان ذرائع ملک ہے ان کا آپ کی مدد کی ضرورت ہے آپ سفید پوش طبقہ کے لیے کوئی ریلیف کا بند بس کرو مہنگائے ہر پاکستانی کو مروا رہا ہے تو جواب میں کیا کہا جاتا ہے کہ پیسہ نہیں ہے مزدوروں کے لیے پیسہ نہیں ہے کسانوں کے لیے پیسہ نہیں ہے طالب علموں کے لیے پیسہ نہیں ہے قبائلی علاقوں کے لیے پیسہ نہیں ہے مگر اسی بجٹ میں وہ اپنے پسندیدہ لوگوں کے لیے اپنا ای ٹی ایم مشینز کے لیے اربوں روپے کا لیف ریلیف پاکیج کا بند بس کرواتے ہیں چاہوہو کنسٹرکشن سیکٹر ہو جن کے لیے ٹیکس ایم نیستی سکیم اب تین سال سے چل رہا ہے ان کو زیرو ٹیکس دینے پر رہا ہے اور ہاں پاکستانی کے لیے ٹیکسوں کا دفان ہے چاہوہو ہمارا ارب پتی ارب پتی سٹاک پوکرز بینکرز کے لیے ایم نیستی سکیم دیا جاتا ہے اربوں روپے کا یہ کس قسم کا انصاف ہے کہ امیروں کے لیے ہر قسم کی ریلیف اور آپ کے لیے ہر قسم کی تکلیف میں ان کا ہر بجٹ کے بارے میں آپ کو سنا سکتا ہوں میں نے تو پارلمان میں کھرے ہو کے گالی نہیں دی میں نے پارلمان میں کھرے ہو کے کسی کے پر ذاتی حملہ نہیں کی میں ہر بجٹ سپیچ میں اس ملک کے معیشت کے بارے میں بات کرتا ہوں اور جو اس نے آخری بجٹ پیش کی آپ کو بتا ہے اس میں ہر چیز ہر چیز پر ٹیکس لگایا گیا اس نے جو عالمی جو یہ قدرتی افات ہوتے ہیں نیچرل ڈیزاسٹر ہوتا ہے زلزلہ سیلا ایسے کیسے ایسے کافی ایشیوز اس کے لیے جو جو نیشنز آتے ہیں جو چیارٹی دیا جاتا ہے جو بہار سے یہاں پاکستان چیارٹی آتا ہے اس پہ بھی اس آخری بجٹ میں ٹیکس لگایا گیا جو ہسپیٹلز چیارٹی ہسپیٹلز مفت میں چلتے ہیں ان کے سارے سامان دوائیہ مشینری جو لوگ اپنا پیسہ جمع کر کے ڈونیشنز جمع کر کے بیچتے ہیں کہ آپ نے تو پاکستان کا سہت کا نظام کا خیال نہیں رکھا لیکن لوگ پاکستان کے عوام چیارٹی کے نام پہ پیسہ کھٹا کر کے ہسپیٹلز کے لیے دونیشنز کا بند بس کرتے ہیں وہ دونیشنز پہلے ٹیکس نہیں کیا جاتا تھا اس کے پچھلے بجٹ کے بعد اس پہ بھی ٹیکس یہ کیسے معیشت چلے گا کہ کاروبار پہ بھی ٹیکس محنت پہ بھی ٹیکس روزگار پہ بھی ٹیکس خریدنے چاہیں تو اس پہ بھی ٹیکس اب چیارٹی دینے کے لیے بھی ٹیکس یہ پورے معیشت پہ ڈاکا ہے یہ ظالمانہ بجٹس پیش کرتا ہے اسی بجٹ میں اس نے بچے کے ڈود پہ بھی ٹیکس لگا دیا بچے کے کھانا مطلب بالکل جو بچے ہوتے ہیں ان کا پہلا جو نوالا مو میں چاہتا ہے اس پہ بھی عمران نے ٹیکس لگا دیا طریقہ انصاف نے عوام کے ساتھ نائنصافی کی طریقہ انصاف نے غریب کے ساتھ نائنصافی کی عام آدمی کے ساتھ نائنصافی کی ہم ہمیشہ قائد عوام سے لے کے آج تک عام آدمی کے جماعت ہے مزدوروں کے جماعت ہے کسانوں کے جماعت ہے آپ کا جماعت ہے ہم پہ فرض تھا کہ جب آپ پہ ظلم ہو رہا تھا تو ہمیں ظلم کے خلاف عواز اٹھانا چاہیے ظلم کے خلاف جد و جہد کرنا چاہیے وقت کے فرون کے خلاف جد و جہد کرنا چاہیے وقت کے یزید کے خلاف ہمارا تعداد ضرور کام ہوگا جب مجھے پاکستان پیپلز پارٹی کا ذمہ دارے ملی تو ہم پارلومان میں پہلا اکثریتی جماعت بھی نہیں کائدے اس پر اختلاف بھی ہمارے ساتھ نہیں ہمارا جماعت کا نہیں ہم تعداد میں تو تیسری جماعت ہے مگر قردار میں پہلی جماعت ہے تعداد کم ہوگا لیکن اس کے باوجود ہم نے پہلے دن سے ڈک کے اس کا مقابلہ کیا پہلے دن سے سارے جو دوسری اپوزیشن جماعتیں ہیں جو ہمارا ماضی ہے اس کو ایک طرف رکھ کے قوم کے انٹریسٹ کو سامنے ڈک کے میں نے ہر کسی سے رابطہ کیا بار بار محنت کیا کوشش کیا پہلے افتاری پہ جمع کروایا کہ آئے ہم مل کے اس کٹپٹلی کا مقابلہ کرتے ہیں پھر میں نے ان کو پی ڈی ایم کے پلیٹ فرم پہ جمع کیا اور خود اپنا ہاتھ سے ہمارا جو پی ڈی ایم کا مشن تھا اپنا ہاتھ سے میں نے وہ لکھا تھا کہ ہاں ہم احتجاج کریں گے ہم ہر طبقہ کے پاس جائیں گے مزدوروں کسانوں لوئیرز کے پاس ڈاکٹرز کے پاس نوجبانوں کے پاس ان کو ایک پیچ پہ لے کرائیں گے ہر صبح میں اتجاج ہوگا اور ہاں ہم لاغ مارچ کریں گے مگر ہم نہ استیفہ دیں گے اور اس لاغ مارچ کے ساتھ ساتھ ہم عدم اعتماد کا جد و جہت بھی کریں گے جب پورا اپوزیشن ایک طرف تھا اور ایک نوجوان اس طرف تھا تو میں کہتا تھا کہ پلیز آپ استیفہ نہ دو پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ دیکھا کہ نائنٹین ایٹی فائیو میں جب پیپلز پارٹی نے ایم آر ڈی کے ساتھیوں کے کہنے پہ الیکشن سے بوئیکارٹ کیا تو اس کے نتیجے میں پاکستان کی سیاست کو نقصان ہوا آپ استیفہ نہ دو ہم کھلا میدان اس عبران کیلئے نہیں چھوڑیں گے جب بائی الیکشن کے وقت آیا تو پورا اپوزیشن ایک طرف تھا کہ ہم بوئیکارٹ کریں گی اور ایک نوجوان دوسرے طرف تھا کہ آپ بوئیکارٹ کریں اگر آپ نے بوئیکارٹ کرنا ہے مگر پیپلز پارٹی میدان نہیں چھوڑے گی پیپلز پارٹی مقابلہ کرے گی اور جب سارے جماعتوں نے پیپلز پارٹی کا یہ فلسفہ اپنایا ہم نے سب مل کے مقابلہ کیا تو ایک بھی ایسا بائی الیکشن نہیں ہے جو عمران خان جیت چکا ہے وزیر اعظم ہوتے ہوئے وفاقی حکومت ساتھ رکھتے ہوئے سبائے حکومت ساتھ رکھتے ہوئے اپوزیشن نے قوم کو دکھایا بائی الیکشن میں قوم کو دکھایا کہ پاکستان کے عوام اس سیلیکٹڈ کے ساتھ نہیں ہیں پھر سینٹ سینٹ الیکشن کا وقت آیا ایک بار پھر پورا اپوزیشن ایک طرف تھا اور ایک نوجوان ایک طرف تھا وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سینٹ الیکشن سے بوائیکارٹ کریں ہم نے ان کو منایا کہ بوائیکارٹ نہیں ہم مقابلہ کرتے ہیں بوائیکارٹ نہیں ہم ان کا سامنا کرتے ہیں بوائیکارٹ نہیں اب پیپلز پارٹی کو ذمہ داری دے ہم تو اس کو اپنا نیشنل اسیمبلی میں جو پرائم منسٹر کا کونسٹیچوئنسی ہوتا ہے ہم تو اس کے گھر میں گھسکے اس کو شکست دلوائیں گے کوئی نہیں مان رہا تھا ہمانا میڈیا کے دوستے نہیں مان رہے تھے انہوں نے کہا کہ اس خان کے پیچھے تو کافی سہولتکار موجود ہے پاکستان میں اس وقت سیاست آزاد نہیں ہے آپ جو بھی کریں آپ جیتیں گے نہیں ہمیں چیلنج دیا گیا کہ نمبرز دکھائے اور اس وقت بھی ہم نے عمران کو شکست دلوائیا جو ان کا اپنا وزیر خزانہ تھا پورا پاکستان کا بجب ایک طرف اور پاکستان بیپلز پارٹی کا جیالہ دوسرا طرف اور یوسف رزا گلانی سابق وزیر آزم کو ہم نے نیشنل اسیملی سے جتوائے تب بھی ہم نے دکھایا تھا کہ یہ شخص گر سکتا ہے اور افسوس کے ساتھ جو بھی وجوات ہیں ہم اپنا اس وقت اپنے ساتھیوں کو قائل نہیں کر سکیں کہ وہی وقت ہے آئے ہم اسی وقت لانگ مارچ پہ نکلتے ہیں اسی وقت عدم اعتماد لے کر آتے ہیں اور اس وقت بھی اس کو گراتے ہیں اس وقت نہیں ہو سکا تو آج ہو رہا ہے دیر آیا درست آیا سب ایک پیچ پہ ہے اور آپ پچھلے تین مہینوں کا محنت دیکھیں پچھلے تین مہینوں کا سیاست دیکھیں پچھلے تین مہینوں کا اپوزیشن کا اثر دیکھیں اور اس کو آپ خود کمپیر کریں پچھلے تین سالوں کی اپوزیشن کے سیاست کے ساتھ پچھلے تین سال کے محنت ایک طرف اور یہ دو تین مہینے ایک طرف ہمارا یہ ماننا ہے کہنا ہے کہ اعتجاج آپ کا حق ہے ضرور باہر اعتجاج کریں مگر پارلمان میں ملک کی فیصلے ہوتے ہیں پارلمان اصل میدان ہے اور پارلمان کے میدان میں جب ہم ملکیں انٹر ہوئے ہیں تو پہلے دن سے امراض ہار چکا ہے اب ثابت ہو چکا ہے اور میں آپ کو بھی مبارک دینا چاہ رہا ہوں پارچنار کے عوام کو مبارک دینا چاہ رہا ہوں پاکستان کے عوام کو مبارک دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ سیلیکٹڈ کہ امران اپنا اکثریت کھول چکا ہے ہم نے دکھا دیا صرف چند چند کاتھ سامنے رکھ کے کچند چیزیں تصد دکھا کے یہ ثابت کر دیا کہ امران کا حکومت ختم کٹ پٹلی ختم اور اس لیے بزدل بھاگ رہا ہے بزدل کی طرح بھاگ رہا ہے میں تو اس کو خان نہیں کہہ سکتا خان تو بہادر ہوتے ہیں خان تو مقابلہ سے نہیں بھاگتے یہ تو بھاگ رہا ہے یہ کس قسم کا کپتان ہے آپ نے کبھی ایسے کپتان دیکھا ہے جو پچھ چھوڑ کے باگ جاتا ہے مقابلہ سے اب تو آٹھ مارچ سے انتظار میں ہے ادم اعتماد پیش کر چکے تھے جب میں اپنا لانگ مارچ پہ تھا اب آمی مارچ پہ تھا اور کہتا تھا کہ ہم آ رہے ہیں اپنا جیب میں ادم اعتماد ہے تو وہ چیلنج کرتے تھے کہ آئے ادم اعتماد پیش کرو اور جب ہم نے پیش کیا ہے جب ہم لے کر آئے ہیں تو عمران بھاگ رہا ہے ہم عمران کو پیغام دینا جا رہے ہیں کہ تھوڑا سا سپورٹسمن سپیرت دکھائے اچھا سا کھلاری بنو ہمت ہے تو مقابلہ کرو بہادر ہو تو مقابلہ کرو غیرت ہے تو سامنے آؤ جلسہ جلسہ کھیل رہا ہے آئے 172 172 ووٹرز 172 ممبرز 172 ایم نے اس کا لے کر آئے پالیمان میں اور ہم مانتے ہیں کہ تو وزیر آزم ہو نہیں لے کے آ سکتے ہو تو بنیگالہ نزدیک ہے وہاں جا کے بیٹھو یہ کس قسم کا مزاق ہے کہ اپنا کرسی کو بچانے کیلئے اپنا اقتدار کو بچانے کیلئے آپ پاکستان کو تباہ کرنے کیلئے تیار ہو اس نے پہلے سے معیشت کو تباہ کر دیا فورن پولیسی پہ اگر میں شروع ہوگا تو بہت ہی لمبا ایک کہانی ہے میں مقتصر آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جس طریقے سے اور جس انداز سے اس شخص نے پاکستان کا خاجہ پولیسی کو نقصان پہنچایا ہے پاکستان کے مفاد کو نقصان پہنچایا ہے آپ کے مفاد کو نقصان پہنچایا ہے یہ ویسی ہے ویسی ہے جیسے کوئی اور دھرونے ملک کا ایجنٹ آکے وزیر آزم بتا تو وہ بھی اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا یہ خود آگے یہاں ملکن میں بھارت کا فورن پولیسی کا تعریف کر رہا تھا آپ کو پتا وہ کیوں بھارت کا فورن پولیسی کا تعریف کرتا ہے اس لئے اس کا فورن پولیسی اور بھارت کا فورن پولیسی ایک جیسی ہے بھارت بھی چاہتی تھی کہ سی پیک کو سابٹاج کرو صدر زرداری کا دیا ہوا سی پیک کو متنازہ بناو صدر زرداری کا دیا ہوا سی پیک کو گو سلو کرو تو عمران بھی آیا عمران نے یہی کام کیا سی پیک کو بیک برنر پہ رکھ دیا ہے اور پاکستان کی معیشت کو گرا دیا ہے یہ بھارت کا اجنڈا تھا کہ کشمیر پہ حملہ کرو بھارت کا اجنڈا تھا کہ مشرط کے تین پوائنٹس پہ عمل کرو تو وزیر اعظم بنتے ہوئے اس نے کیا کیا جب موڈی کا الیکشن چل رہا تھا تو یہی عمران خان موڈی کا کیمپین چلا رہا تھا وزیر اعظم پاکستان ہوتے ہوئے کہتا تھا کہ موڈی جیتے گا تو پاکستان کے لیے اچھی خبر ہوگی کشمیر کے لیے ہم مسائل حل کریں گے اور جب وہ موڈی اس الیکشن جیتا اور کشمیر پہ حملہ کیا تو کیا وزیر اعظم پاکستان نے کشمیر کا کیس لڑا کیا وزیر اعظم پاکستان نے کشمیر کے لیے جدوجہہد کیا کیا وزیر اعظم پاکستان نے کشمیر کا الو سی پہ جا کے دھرنا دیا کشمیر کے لیے کوئی لوگ مانچ کیا اس نے جو پہلے لفظیں مجھے ہارچتر کی آدھے افسوس ہوتا ہے میں پارلیمار میں ادھر بیٹھا تھا یہاں ہمارا وزیر اعظم آیا تھا پاکستان پہ کشمیر پہ تاریخی حملہ ہوا تو وزیر اعظم کھرا ہو کے قوم کا حوصلہ دینے کے بجائے کشمیر کا آواز بننے کے بجائے ووٹ کے کہتا ہے کہ میں کیا کروں اگر آپ کو پتہ نہیں تھا کہ آپ کیا کریں آپ چھوڑ دیتے اور کسی کو اقتدار کا موقع دے دے جو کشمیر کا خیال رکھتا جو کشمیر کا دفاع کرتا یہ تو کہتا تھا کہ میں کشمیر کا سفیر بنوں گا یاد ہے آپ کو کس نے کشمیر کا سفیر بننا تھا کشمیر کا سفیر بنتے بنتے یہ تو کلبوشن یادف کا وکیل بن گیا اسی کلبوشن یادف کے لیے این ارو کا بند بس کر دیا چھوٹا شاکس منافق شاکس معیشت پہ آپ سے چھوٹ بولا خارجہ پولے سمپیہ آج تک آپ سے چھوٹ بول رہا ہے دیشت گردی پہ بھی کہا تھا کہ امن لے کر آئے گا کہ امن لے کر آیا ہے دیشت گردی کا آگ ایک بار پھر پختون خواہ سے لے کے بلوچستان تک ایک بار پھر ہمیں دیشت گردی کا سامنا کرنا پر رہا ہے یہ ملک یہ قوم یہ عوام بہادر لوگ ہے ہم نے وہ کام کر دکھایا ہے میں نے نہیں پرچنار کے عوام نے پاکستان کا پولیس کے سفائیوں نے فوج کے سفائیوں نے یہ قوم ایک قوم بن کے ہم نے یہ کر دکھایا کہ وہ کام جو افغانستان میں پورا نیٹو اور امریکہ اور پتری کتنے دنیا کے کوتوں نہیں کر سکے پاکستان پاکستان نے کر کے دکھایا اگر افغانستان میں دنیا دیشت گردوں کو شکست نہیں دے سکے تو میرا پاکستان میں میرے پاکستان کے عوام نے میرا پاکستان کے فوج نے انھی دیشت گردوں کو شکست دلوایا تھا یہ تو شہید بی بی کی وعدہ تھی آخری خطاب میں شہید بی بی نے کہا کہ کچھ کو تو ایسے ہیں جو ملکند میں سوات میں قبائلی علاقوں میں پاکستان کا پرچم کو نہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ صدر زرداری تھا جس نے قوم کو ایک گرگین کا مقابلہ کیا پاکستان کا پرچم اگر آج سوات میں ہے اگر آج ملکند میں ہے اگر آج جنوبی وزیرستان میں ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کردنوں کی جدوچہت کی وجہ سے شہید موضرما بین ازیر پھٹو کی قربانی کی وجہ سے اور آپ کی بہادری کی وجہ سے آپ کی قربانی کی وجہ سے تو اس شخص نے کیا کیا آپ سے پوچھے بغیر پارلمان سے پوچھے بغیر رات کے اندیرے قوم کے پیٹ پیچھے اس شخص نے دیشت کردوں کا پاؤ پکرا وزیر اعظم ہوتے ہوئے صدر پاکستان ہوتے ہوئے دیشت کردوں کے سامنے چھکیے بھیگ ماننا شروع کر دیا دیشت کردوں سے پھینک مانگ رہا کہ ڈائیلوگ کرے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو ہر کسی سے بات کرنے کے لیے یہ تو حکومت کا ریاست کا رول ہوتا ہے مگر یہ آپ کو پارلمان کی اجازت چاہیے ہوتا ہے اور دوسرا اگر ہم سے پوچھتے ہم آپ کو بتاتے کہ یہ ملک کے قوم اے پی ایس کے شہدہ کے خون پہ سودا کرنے کو تیار نہیں ہے یہ لوگ شہید رانی مہدرمہ بین ازیر بھٹو کے خون پہ سودا کرنے کو تیار نہیں ہے ہم امن چاہتے ہیں ہم پر امن پاکستان چاہتے ہیں ہر کسی سے بات چیت ہو سکتے ہیں لیکن جو دیشتگرد جو لوگ اس قسم کی سنگین جرائم میں ملابس ہے بچوں کے قاتل ہے عورتوں کے قاتل ہے ان کو تو معافی چھوڑے آئے کاؤس کا سامنا کرے جرائم کا جرم کا حساب دو ہم کبھی ان کو معاف نہیں کریں گے اور جیسے میں اپنا وعدہ کی قاتل کو معاف نہیں کر سکتا ہوں ویسے میں اپنے پارا چنار کے شودا کے قاتلوں کا معافی کبھی نہیں دوں گا جو بھی ہم کریں گے آپ کی اجازت سے کریں گے آپ سے پوچھ سے کریں گے آپ اگر ہمیں حکوم کرتے ہیں کہ ہمیں چنگ لگنا ہے تو ہم چنگ لگنے کی تیار اگر آپ حکوم کرتے ہو کہ ڈائلوگ کرنا ہے تو ڈائلوگ کرنے کیلئے تیار مگر نہ اپنے شودا کے خون پہ نہ اس دھرتی پہ نہ اس ملک کے مفاد پہ ہم سودا کرنے کی تیار ساتھیوں یہ جو کٹ پٹلی ہے اب ملک اس کو پہچان چکے ہیں عوام اس کو پہچان چکے ہیں کہ یہ جو کرپشن 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 کرک تین سال تین سال کیا تین سال تو حکومت میں اس سے پہلے پتہ نہیں تیس سال سے یہی شخص کرپشن کا رت لگاتا رہا اور آج سال میں یہاں پانچ سال کی حکومت تین سال کی حکومت میں وہ ایک کرپ کو نہیں پھکر سکے کرپشن کا نعرہ لگاتے لہے پختون خواہ میں کسی کرپ کو تو نہیں پھکر سکے مگر پختون خواہ کا کرپشن کے ادارہ کو اعتصاب کا ادارہ کو وہاں تو تعلیٰ لگا دیا تھا ناب 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 کا شور کرتے رہے پورا اپوزیشن کا پیچھا کرتے رہے ایک کیس ثابت نہیں کر سکا اور خود میں آپ کو بتانا چاہوں گا سب سے کرپ ترین لکھ لے سب سے کرپ ترین لکھ لے اب میں نہیں ہے یہ میڈیا بھی نہیں آپ بھی نہیں یہ تو اب ٹرانسپینسی انٹرنیشنل عالمی ادارہی کے رپورٹس کے مطابق پاکستان میں جو عمران کے طور میں کرپشن ہوا وہ ستر سال اس سے پہلے نہیں ہوا تو آج کس مو سے وہ کرپشن کی بات کر رہا ہے ہم تو ایسے سیاست کبھی کی نہیں ہم مجبور ہیں کہ ہمیں تو اخلاقیات پہ برہ اچھا انداز سے پالیسی پہ کسی سیاست کرنا پڑتا ہے مگر ہر کسی کو معلوم ہے آپ سب کو معلوم ہے کہ عمران تو آج تک اپنا کرکٹ کے کھلونے بیچتے بیچتے اپنا کچن تو نہیں چلا رہا ہے کچھ تو ڈال میں کالا ہے یہ کون سا کاربار ہے آپ ہمیں بتائیں ہم تو فیمیل امپاورمنٹ پہ یقین رکھتے ہیں جب سے مجھے یاد ہے ہم سلائی مشینز جو ہے غریب خاندانوں کو دیتے ہیں عورتوں کو دیتے ہیں تاکہ وہ اپنا محنت کر سکے اپنے گھر کی تھوڑا کمائے کر سکے یہ گوم سے جادو کے سلائی مشینز ہیں جو اگر آپ بیچتے ہیں تو امریکہ میں جائیدان ملتے ہیں یہ کس 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 مو سے کرپشن پہ بات کر رہا ہے وزیر آزم یہ جھوٹ بولنا بند کرے ورنہ ہم سچ بولنے پر مجبور ہو جائیں گے آپ جھوٹ کہنے بند کرو ورنہ جو خاندون آپ چھوٹ کہنے بند کرو ورنہ ہم ان کو بتائیں گے کہ اگر پنجاب میں آپ نے پی آن لگانا ہے تو کہاں پیسہ پہنچانا پڑتا ہے چھوٹ کہنے بند کرو ہم ان کو کیا بتائیں ان کو پتا ہے کہ عثمان بزدار نے پیسہ کہاں پکڑایا تھا وزیر آلہ بننے کے لیے اب یہ جھوٹ نہیں چلیں گے اب عوام آپ کو پہچان چکے ہیں عوام جانتے ہیں کہ عمران منافق ہے عمران دھوکہ باز ہے عمران جھوٹا ہے عمران نے تبدیلی ہی نہیں تباہی کا بند باز کیا ہے اور اب جب وہ اپنا شکست دیکھ رہا ہے مدینہ کا ریاست کا کارڈ استعمال نہیں جل رہا کرپشن کا رد پہ لوگ تنگ آن چکے بحرون ملک کا سازش پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ خود جو فورن فنننگ کیس میں سزا یافتہ ہے میں دوسرے کے بارے میں فورن اینڈ ایجنٹ ہونے کے عذاب کیسے لگاتے ہیں تو اب وہ ہمارا جمہوریت کے ساتھ کھیل رہا ہے ایک تو صرف وزیر اعظم بنا تھا کہ وہ الیکشن نہیں سیلیکشن تھا اور اگر تین سال بعد آپ کی محنت اور جدوجہد کے بعد سیلیکٹرز کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارا کام ہی نہیں ہے کہ ان اس قسم کے عوضے کیلئے اس سیلیکشن کرے تو یہ بہت خوشائن بات ہے اور ملک کے عوام اس کو وینکم کرتے ہیں ہمارا تو جو جدوجہد ہے وہ جمہوریت کی بہالی کے لیے ہے ہمارا جو مطالبہ ہے وہ یہی ہے کہ ہر آدھ ادارہ اپنا قانونی اور آئینی دائرہ میں رہے کے کام کریں اور عمران آئین کا خلاف فرزی کرتا ہے عمران جمہوریت کا خلاف فرزی کرتا ہے یہ نہیں چاہتا ہے کہ پاکستان میں رول اف لورڈ چرے وہ نہیں چاہتا ہے کہ ہم ایک موڈن ریاست کی طرح قانون کی بلعیستی ہو عمران چاہتا ہے کہ ہر ادارہ ہر ادارہ ایک ایسا ادارہ ہے ہی نہیں ہر ادارہ وہ اپنے ٹائگر فوس کی طرح کام کریں اس ملک کا کوئی ادارہ نہ میڑا ہے نہ عمران کا ہے پورا پاکستان کا ہے اور ہم کسی کا ادارہ ہیں کسی ادارہ کو کسی ایک شخص کے لیے متنازہ نہیں ہونے نہیں مگر اس کا یہ پورا کوشش رہا ہے انہا آج تک کوشش ہے کہ ہمارا جو عالی عطلیہ ہے جو ہمارا کوتس ہے وہ گھر جانبدار نہیں وہ نیوٹرل نہیں وہ عمران کی ٹائگر فوس بن کے کام کریں عمران یہ چاہتا ہے یہ چاہتا ہے کہ چاہ وہ نیب ہو چاہ وہ ایف آئے ہو چاہ وہ آئیس آئے ہو چاہ وہ ہمارا افواج ہو چاہ وہ ہمارا پلیس ہو یہ قومی ادارے ہیں ہر پاکستانی ان ادارے کو اپناتے ہیں کسی ایک شخص کا ادارہ نہیں ہے مگر عمران کا سازش ہے عمران کا کوشش ہے کہ ان ادارہ کو اپنا ٹائگر فوس بنائے میرا آپ سے وعدہ ہے پاکستان کے عوام سے وعدہ ہے ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ ہمارے ادارے کو متنازہ بنائے کسی کو اجازت نہیں دیں گے ہم سمجھتے ہیں کہ دو ازارہ ٹارہ کے الیکشنز میں ہمارا ادارے کی متنازہ بنائے گے تھے اب انشاءاللہ دالہ آگے جا کے الیکشن صاف و شفاف بھی ہوں گے اور کسی ایک شخص کے لیے کوئی ادارہ متنازہ نہیں ہوگا یہ پاتے تو بڑے بڑے گھٹے ہیں جنسہ میں آگے دھمکیاں تو دیتا ہے مگر حسن میں بس دیل ہے بس دیل ہے خود جو دوسروں کو جانور کہتا ہے جنگل کا قانون چاہتا ہے ہم آپ کو جنگل کا قانون کی اجازت نہیں دیں گے یہ کبھی جب کوئی ہمارا منشور کا حساب پہ ہمارا منشور پہ اختلافات نہیں کر سکتا میرا آگیمنٹ کا جواب نہیں دے سکتا ہمارا سچ کا جواب نہیں دے سکتا تو آج تک وہ صرف ایک میرا بات کو پکر کے وزیر اعظم پاکستان تنقید کرتا ہے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کرپٹ ہوں بہت کوشش کیا یا تک کہ آئے سائی کو استعمال کیا کہ میرا ناشتہ کا اور دھوبی کا بل کا تحقیقات کیا جائے آج تک ثابت نہیں کر سکا کہ ہم کرپٹ ہیں تو کہتا کیا ہے کہ اردو اس کا کمزور ہے ایک دو ہاا اردو کمزور تو ہے میرا لیکن میرا اردو تو تیس سال کے عمر میں کمزور ہے آپ کا تو ستر سال میں آپ کو اردو نہیں آیا اور مجھے اردو سکانے سے پہلے آپ کے تین بچے ہیں دنوں کو اردو سکا دو اور جان لو سمجھ لو کہ ہم تو محب وطن پاکستانی ہیں ہم اپنا کونی زبان کا عزت بھی کرتے ہیں فخر بھی کرتے ہیں سیکھ رہے ہیں اور بہتر بھی ہوگا لیکن ساتھ ساتھ یہ جان لو یہ سمجھ لو کہ یہ دھرتی یہ قوم جہاں اردو بولنے والے کا قوم ہے اتنا ہی پشتو بولنے والوں کا قوم ہے یہ پاکستان میں جتنے بھی زبان بولے جاتے ہیں یہ ہر زبان کا پاکستان ہے یہ سندھی بولنے والے کا بھی پاکستان ہے یہ سرائی بولنے والے کا بھی پاکستان ہے یہ بلوچی بولنے والے کا بھی پاکستان ہے یہ تو پنجابی اور پوٹوہاری بولنے والے کا بھی پاکستان ہے وہ زبان جو وہ گلگت بلدستان میں بولتے ہیں ان کا بھی پاکستان ہے ہم انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے بچوں کو نہ صرف تعلیم کے تھرو تعلیم ادارے کے تھرو اردو سکھائیں گے انگریزی سکھائیں گے ان کا اپنا مدری زبان بھی سکھائیں گے ہم نے تو ہمیشہ خدمت کیا ہے تو نے صرف گالی دیا ہے ہم تو سیاست کرتے رہتے ہیں مولانا فضل عمان اور ہمارا جماعت کا کب سے سیاسی اختلافات ہیں آپ نے کبھی مجھ سے مولانا صاحب کے بارے میں کوئی برا لفظ کوئی گالی استعمال کرتے ہوئے دیکھا ہے یہ کونسا وزیر اعظم ہے خود تاریخ کا سب سے مہنگا ڈیزل لگا دیا خود تاریخ کا سب سے بڑا مہنگا پیٹرول اور دوسروں کو ڈیزل ڈیزل کہہ رہا ہے یہ وزیر اعظم ڈیزل ہے آپ مجھے بتائیں کہ تاریخ کا مہنگا ڈیزل تو امران کا دور میں ملا ہے دوسروں پہ بوٹ پولیش کا الزام لگا رہا ہے یا واہ بھائی واہ بوٹ پولیش کا الزام امران آپ سب کو یاد ہے نا ہم ہمیں یاد ہے ذرا ذرا کہ جب جب یہ پاشا کا کھلونا بنا تم سے ہمیں یاد ہے آج جو سب کو چاپ کر رہے تھے یہ ملک یہ عوام آپ کو پہچانتے ہیں اور آج بھی آپ کا کوشش یہی ہے بوٹ پولیش آپ نے ختم کر لیا تو آپ بوٹوں کو چاپنے پہ اتر آئے ہیں خل بوٹ کو ایسے پک رہے ہیں ایسے پک رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی نے ایسے نہیں کیا اور آج تک آپ کا کوئی جمہوری کوشش نہیں ہے آج تک آپ کا بوٹ پولیش کرنے والا کوشش ہے مگر میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ بوٹ پولیش ختم ہو چکا ہے اب یہ اس کا کام میں نہیں آئے گا یہ جو دھمکی دینے کی کوشش کر رہا ہے خود آپ کی پیٹ پیچھے بھیک مانگ رہا ہے پہلے نیوٹرل پہ تنقید کر رہا تھا اب نیوٹرل پہ معافی مانگ رہا ہے کہتا ہے کہ بس ایسا کرے اوائی سی تک میرا احتحادیوں کا اجازت نہ دے کہ وہ اپنا اعلان کرے اب کہہ رہا ہے کہ میرا جلسہ تک ستائیس ستائیس میرا جلسہ ہے بس میرا جلسہ تک اجازت کرے ہم آپ کو نہیں جھوڑیں گے ہم جانتے ہیں کہ یہ عوام یہ ملک ہر اس پاکستانی کو سلام دے گا ہر اس شہری کو سلوٹ کرے گا جو آپ کے خلاف اس وقت کھرا ہو جاتا ہے جو ظالم کے خلاف کھرا ہو جاتا ہے وہ پارچنار کا ہیرو بن جاتا ہے جو وقت کفرون کے خلاف کھرا ہو جاتا ہے ہم ان کو ہیرو مانتے ہیں جو وقت کا یزید کے خلاف کھرا ہو جاتے ہیں ہم تو ان کو ہیرو مانتے ہیں تاریخ رکوڈ کرے گا تاریخ رکم کرے گا کہ اس وقت جب آپ کے خلاف جو موری ادم اعتماد لے کر آیا تو اس وقت کون اس عوام کے ساتھ کھرا تھا اور کون سیلیکٹڈ کے ساتھ کھرا تھے تاریخ یاد رکھے گا کہ کون مہنگائی حربت اور بے روزگاری کے ساتھ کھرے تھے کون کشمیر بے سودا کرنے والے کے ساتھ کھرے تھے کون دیشت کردوں کے سامنے جھکنے والے کے ساتھ کھرے تھے اور کون اس ملک کے عوام کے ساتھ کھرے تھے یہ تو کہتا ہے کہ جو میرے خلاف وہ دے گا وہ تو شادی کے فنکشن پر بھی نہیں جا سکیں گے ان کے تو بچے یا پاکستان میں تعلیم حاصل نہیں کر سکیں گے ہم تو جاتے ہیں شادی کے فنکشن میں آپ نہیں جا سکتے ہو عوام آپ کا شکل نہیں دیکھنا چاہتے ہیں خود اپنے بچے کو باہر اس لیے پر آ رہے ہو کہ یہاں آئیں پارچنار کا سکول میں آ کے پارچنار کی سکول میں اپنے بچے کو ذرا شامل کریں ہم دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کے بچے یہاں کے عوام آپ کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں ابھی تک آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اپوزیشن کیا ہے خان صاحب آپ کا تو نیپی اپوزیشن میں بھی چینج ہوتا تھا وزیر اعظم بنتے ہوئے آپ کا نیپی چینج کروایا جاتا تھا اب آپ کو لگ پتا جائے گا کہ اپوزیشن کیا ہے اب آپ کو لگ پتا جائے گا کہ نیپ کیا ہے اب آپ کو لگ پتا جائے گا کہ جب سہولتکار موجود نہیں تو آپ کا حشر جو یہ قوم کرے گا جو یہ عوام کرے گا تاریخ یاد رکھیں گے ساتھیو آپ کو سلام ہو آپ کا حمد کو سلام ہو آپ کا حوصلہ کا سلام ہو آپ نے آپ نے عمران کو اتنا پریشان کر دیا ہے اتنا پریشان کر دیا ہے کہ اس کو سمجھی نہیں آ رہا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے کیا کرنا جا رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ جیت عوام کی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ جیت جمہوریت کی ہوگی ہم مل کے ہم مل کے الیکٹ آرل ریفارمز کریں گے مل کے صاف و شفاف الیکشنز کا پندباس کریں گے اور پھر میں آپ کے پاس واپس آوں اور جب میں واپس آتا ہوں تو اپنے لئے ووٹ مانگوں گا اور قائد عوام اور شہید محترمہ بین عزیر فٹو کا نو مکمل مشن کو مکمل کرنے کے لئے آپ کا ساتھ مانگوں گا مجھے علم ہے کہ قائد عوام نے چاہا کہ یہاں میڈیکل کالیج بنیں اور زیادہ الحق نے آپ کا میڈیکل کالیج چھین کے کئی اور بنایا تھا اب پیسرہ نسل کا بادہ ہے میں نے آنا ہے اور میں نے پارا چنار میں میڈیکل کالیج قائد عوام میڈیکل کالیج بنانا اگر میرے بڑوں نے ایک نہیں دو کالیجز آپ کو دیا ہے تو تیسرا کالیج انشاءاللہ تعالیٰ میں اور آپ مل کے بنائیں گے اگر صدر زرداری نے اس صبح کو شناخ دیا پختون خواہ کا نام دیا اٹھاروی ترمیم کر کے این ایف سی اوورڈ کر کے آپ کو اپنا وسائل کا مالک بنایا اپنا سرزمین کا مالک بنایا تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم مل کے اس خواب کو بھی حقیقت میں تبدیل کریں گے اگر قائد عوام نے روٹی کپڑا اور مکان کا دعویٰ کیا شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو نے اس وعدہ پہ پورا اتری صدر زرداری نے آپ کو بین ازیر کار دیا تو یہ ظالم آج بین ازیر کارڈ بھی چھین رہا ہے غریب ترین عورتوں سے بین ازیر کارڈ چھیننے والا کہ میں حساب لوں گا اور انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ وہی بین ازیر کار واپس لے کر آنگا ہمارے ہمارے بہت سے بہت سے خواہشات ہیں کہ جو جو وعدے قائد عوام اور شہید بی بی نے آپ سے کیے ہم نے مل کے وہ وعدے پورا کرنا ہے یہ جو وزیر اعظم ہے یہ دھاند لی اس کو صرف دھاند لی آتا ہے جب وہ آپ کا جنرل الیکشنز ہو تو دھاند لی آپ کو جو بھی لوکل باڈی الیکشنز جا رہی ہے آپ کو معلوم ہے کہ کس طریقہ سے وزیر اعظم سے لے کے وزیر اعلیٰ تک دھاند لی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور حضم اعتماد تو وہ ہار چکے ہیں وہاں بھی ایک ہی راستہ ہے دھاند لی تو میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ نے ان کو پختون خواہ کی لوکل باڈی الیکشنز لوکل باڈی الیکشنز میں آپ نے ان کو دھاند لی کی اجازت نہیں دینا ہے اور انشاءاللہ تعالی میرا پورا کوشش ہوگا کہ اس کو ہم عدم اعتماد میں بھی دھاند لی کے اجازت نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی وہاں بھی دھاند لی نہیں ہوگا یہاں بھی دھاند لی نہیں ہوگا جیت آپ کی ہوگی تو جیت عوام کی ہوگی جیت تیر کی ہوگی تو جیت عوام کی ہوگی آپ قائد عوام کے ساتھ بی بی کے ساتھ آپ نے نبایا ہے تہلی بار میں آپ کے پاس آیا ہوں میرا پیغام گھر گھر پہنچائے میرا بزرگوں کو پہنچائے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے بینے کے پہنچائے میرے بھائیوں میرے نوجوانوں کو پہنچائے کہ ہم نے پاکستان کو بچانا ہے بی بی کا وعدہ نبانا ہے جیے بھٹو پارا چنار میں بلاول بھٹو زرداری جلسے سے خطاب کر رہے تھے رنگا کے پہلے دن سے دھاندلی زیادہ حکومت کو نہیں مانا سلیکٹ کٹ پتلی کے سامنے نہیں جھک سکے یہ آپ کا نہیں کسی اور کا وزیراعظم ہے کھراری کو سیاست میں نہیں لانا چاہیے تھا زبردستی وزیراعظم بنا کر ملک پر ظلم کیا گیا عمران خان کی ریاست جادو اور گالی پر